ابھی جو میں آپ لوگوں کو نقش بتا رہا ہوں وہ چھے چیزوں کے لیے وہ نقش استعمال ہوتا ہے چھے چیزوں کے لیے وہ نقش استعمال ہوتا ہے ان چھے چیزوں میں سے اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں اب وہ کس طرح کرنا ہے نقش جو ہے وہ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں نے سیم ویسے ہی اس نقش کو لکھنا ہے اور جیسے بتاؤں جس چیز کے لیے بتاؤں اس کو ویسے ہی کرنا ہے نقش ہے یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے دشمن کے اوپر حفاظت کے لئے یعنی مقابلہ دشمن میں غالب آنے کے واسطے دشمن سے اگر آپ کا مقابلہ ہے تو اس کے اوپر غالب آنے کے لئے یہ نقش جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو آپ نے کہا کرنا ہے تعویز بنا کر اور اس کو آپ نے اپنے دائیں بازو پر بان لینا ہے یعنی سیدھے بازو پر آپ اس کو بان لیں انشاء اللہ اللہ آپ دشمن کے اوپر ہمیشہ غالب رہیں گے دوسرا محبت کیلئے ہے ٹھیک ہے چاروں کے نام آپ اس کو لکھ لیں کیسے لکھنے کہ لڑکی اور اس کی ماں کا نام لڑکی اور اس کی ماں کا نام انشاءاللہ اور لکھ کر اس کو محب جامع کر کے اس کو بھی آپ اپنے سیدھے بازوں پر باندھ لیں نقش لکھ کر اور اس کے ساتھ نیچے نام یہ لکھ کر اس کو تعویز بنا کر اپنے بازوں پر باندھ لیں تو انشاءاللہ جو بھی مسئلہ مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے اور محبت آپس میں ہو جائے گی تیسرا جو ہے وہ ہے کہ دشمن کو عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنے کے لئے کوئی بھی آپ کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں عذاب کے اندر یا مصیبت کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا کروں جس طرح اس نے مجھے کیا ہے تو اس کے لئے بھی یہ نقش جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور چاروں کے نام لکھنے ہیں اسی طرح اس کی والدہ کا نام لڑکا ہے جو آپ کا دشمن ہے تو وہ اس کی والدہ کا نام اور اگر لڑکی ہے تو وہ اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے وہ لکھ کر اور آپ اس کو موم جامع کر کے بائیں بازو پر اس کو باندھا جائے جو پہلے دو میں نے بتایا وہ دائیں بازو کے ہیں اور یہ تیسا جو ہے یہ الٹے ہاتھ کے بازو پر آپ اس کو باندھ سکتے ہیں نمبر چوتھا جو ہے وہ ہے درد سر اور درد شکم یعنی درد اور سر سر اور پیٹ کے درد کے لیے چوتھا جو اس نقش کو استعمال کیا جاتا ہے وہ سر اور پیٹ کے درد کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر آپ اس کو باندھ لیں اگر سر پہ ہے تو سر پہ باندھ لیں اور اگر کئی اور ہے پیٹ پہ ہے تو پھر اس کو پیٹ پر باندھ لیں تو انشاءاللہ طرح اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ درد میں آسانی فرما دیں گے اچھا نمبر پانچ ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل جو ہے گر جاتا ہے حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے خطرے کا ٹھیک ہے یا رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کو تعویز بنا کر عورت کی کمر پر اس کو بان دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کو فائدہ ہو جائے گا یعنی اگر حمل کی گرنے کا ڈر ہوتا ہے یا رحم سے خون جاری ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو موم جامعہ کر کے کمر پہ اس کو باندھ لیں تو پیٹ پہ یعنی کہ اس کو باندھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالی آسانی فرما دیں گے اور نمبر آخری جو ہے وہ اگر مرد بستہ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی مردانہ قوت کو اگر کسی نے تعویز کے ذریعے سے باند دیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ جس کی مردانہ قوت کو تعویز کے ذریعے پڑھائی کے ذریعے کسی نے باند دیا ہے تو اس کے لئے بھی یہ نقش جو ہے وہ بہت کا آرامد ہے اس کو کرنا کیا ہے کہ ایک نقش جو ہے آپ اس کو لکھ لیں مشک اور زافران سے اس کو لکھنا ہے نمبر چھے والے کو مشک اور زافران سے لکھ کر تین تعویز جو ہیں وہ روزانہ نہارموس کو پانی میں گھول کے پینے ہیں اور ایک نقش بازو پر اس کو باندھ لینا ہے ایک بازو پر باندھ لیں اور تین نقش جو ہیں وہ روزانہ ایک ایک کر کے ایک ایک دن یعنی ایک آج پی لیا ایک کل پی لیا ایک پرسوں پی لیا اور اس کو نہار مو پانی میں گھول کے اس کو پی رہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کسی نے یہ جو بندش باندھی ہوگی اس کی مردانہ قوت کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکہ سے اس کو دور کر دیں گے تو یہ چھے چیزیں ہیں جس کے لئے یہ ایک نقش جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ضرور فائدہ پہنچاتے ہیں نقش جو ہے وہ وڈیو کے آخر میں شکر کر دوں گا آپ لوگ اس کو ویسے ہی لکھئے گا ویسے اس کی باکسز بنانے ہیں ارائبک میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کو ویسے ہی لکھنا ہے اور اگر کوئی چیز آپ لوگ بھول سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھے کمٹ کر کے پوچھیں